بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اپنے تحذیبی جمعود اور زوال کا جو ہمارا پیویڈ ہے 1258-1947 کا پیویڈ ہے تو اس وقت ہم پچھلے لیکچر میں یورپ اور عالم اسلام کے کمپیرٹیو سٹڈیز کر رہے تھے کہ کیا کیا اہم واقعات ہوئے ہیں اور کیا کیا ریزلٹ کیسا آیا ہے یہ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں تو اب ہم آتے ہیں ایک ایڈوکیشن کے سلسلے میں کہ اس میں کیا ایک فرق آیا کیا چینجز آئیں تو یہ ایک ہمارا ٹاپک ہے اب سیونٹین انڈرڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ایک بڑی ایڈوکیشن کے میئن سکالر وہیں سے ہم بات کرتے ہیں ملہ نظام الدین سالوی لکھنوی صاحب جو ہے انہوں نے درس نظامی کے ایک پور ایڈوکیشن کا سلسلہ بنایا تھا ان کی زندگی سکسٹین سیونٹی سیونٹ میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور سیونٹین فورٹی ایٹ میں فوت ہوئے ہیں تو بیچ میں یہ ہوا تھا کہ یہ اورنگز بالمگیر کی حکومت چل رہی تھی اور انہوں نے ملہ نظام الدین صاحب کو لکھنو میں ایک بقاعدہ بہت اچھا ایریا ان کو بنا کے دیا تھا کہ بھی آپ آرام سے بیٹھیں یہ ریسرچ کریں اور وہاں پہ آپ یہ ایک بقاعدہ ان کے لیے ایک حویلی اچھی بنائی دی تھی اور انہوں نے یہ ریسرچ کر کے اور ایک پور ایڈوکیشن کا سلسلہ بنایا تھا لیکن ہوا یہ کہ ابھی نظام الدین صاحب تو موجود تھے لیکن اورنگز بالمگیر فوت ہو گئے تھے تو پھر ہوا یہ کہ پھر بھی وہ جو ایڈوکیشن کا سلسلہ تھا تو شہدادوں نے آپس میں جنگ کر رہے تھے سلسلہ تھا لیکن نظام الدین صاحب نے جو ایڈوکیشن کا سلسلہ کیا تھا وہ پھر بھی رہا اور چلتا رہا اور پھر اسپیشلی یہ ایک درس نظامی کیا تھا کہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ بقاعدہ ایک بیوروکریسی کہ بیوروکریٹس جو بادشاہ کے بن رہے ہیں تو ان کی ایڈوکیشن میں کیا کیا ہونا چاہیے تو سمپل ہی میں آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا علم سکھائے یعنی ایڈوکیشن کا اندازہ تب ہوگا اب یہ دیکھیں کہ یہ دس علوم تھے جو وہ پڑھاتے تھے ایک تو سٹارٹ کرتے تھے صرف صرف کیا کہ عربی اور فارسی زبان صحیح طریقے سے بولنا پھر نحف ہوتی تھے کہ جس میں عربی اور فارسی زبان کا ڈھانچا کیسا ہوتا ہے یعنی زبان اصل میں یہیں سکھاتے تھے پھر منطق کا علم تھا جو کہ فلسفیانہ طریقے سے کیلکولیشن کا ایک طریقہ تھا تو وہ پڑھاتے تھے پھر حکمت جس میں ایک ایتھک اور فلسفہ پڑھاتے تھے اس کے بعد پھر میٹس بھی پڑھاتے تھے پھر بلاغت میں عربی اور فارسی زبان جو ہے وہ پڑھاتے تھے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ کیونکہ اصل میں یہی گورنمنٹ کے مختلف ویوروکریٹس اور جج حضرات کو زیادہ ضرورت تھی تو وہ بہت تفصیل سے فقہ اور اصول فقہ کیا ہے کہ فقہ کا پورا میتھوڈالوجی کا طریقہ تو یہ اس میں پڑھاتے تھے کلام یہ وہ تھا کہ یہ فلسفیانہ طریقے سے جو جو بھی ڈسکشن اور جو بحثیں ہوئیں تو اس کے کتابیں بھی یہاں پڑھاتے تھے قرآن مجید میں بہت مختصر سا تفسیر جلالین اور بیزاوی ایک تفسیر ہے تو اس کا کچھ حصہ بس پڑھاتے تھے اور حدیث کے لیے صرف ایک کتابی مشکات المصادیح یہ کتاب ہے بس اس کا کچھ حصہ پڑھاتے تھے تو اس وقت ایڈیوکیشن کا سیونٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کا جو پیریڈ تھا تو یہ تھا ماملہ اس کے بعد پھر اسی زمانے میں شاہ ولیاللہ صاحب جو بہت بڑے سکولر گزرے تو انہوں نے ایک بقاعدہ کیے امپروومنٹ کی اس زمانے میں کہ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث کی کتابوں کا اضافہ کیا کہ بھی یہ اپنے ایڈیوکیشن کا جو سلسلہ کیا ہے تو اس میں دین میں تو قرآن اور حدیث ہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے تو یہ انہوں نے ایڈ کیا اور پھر انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تو اس پر شاہ ولیاللہ صاحب پہ اس کے اگینسٹ ایک بقاعدہ فتوہ ہوا گیا کہ بھی یہ کتنا گستاقی کی ہے کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کر دی تو یہ ان پہ آیا لیکن بہرحال انہوں نے اس کو پھر بھی قبول کیا اور ان کا ترجمہ ہے پھر شاہ ولیاللہ صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے زمانے میں جب وہ سیونٹین سکسی ٹو میں فوت ہوئے تو اس وقت ان کو ایک خیال ہوا کہ بھی اب یہ اگلی زبان بن رہی ہے جو ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی ابھی تو بس سٹارٹ تھا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ بھی اگر زبان اردو جو ہے یہ بن جائے تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ انہی کے دونوں بیٹے شاہ عبدالقادر دیلوی صاحب جو ایٹین فورٹین میں فوت ہوئے ہیں اور دوسرے شاہ رفی الدین دیلوی صاحب وہ ایٹین ایٹین میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا پہلی بار یہ قرآن مجید کا ترجمہ تو شاہ ولیاللہ صاحب نے اصلاح یہی کی کہ یہ نظام الدین صاحب نے درس نظامی جو ایک پور ایڈوکیشن کا سلسلہ بنایا تھا تو اس میں قرآن اور حدیث کی کمی تھی تو اس کا اضافہ شاہ ولیاللہ صاحب نے کیا اب آئیے ہم انگریزوں کا نکیا کیا انڈیا میں آکے ایڈوکیشن میں سٹارٹ میں اب یہ سیونٹین سکسٹی فور میں انگریزوں کی حکومت بن گئی تھی بنگال میں وہاں سے لے کے سیونٹین سکسٹی فور سے ایٹین تھرٹی فائف تک کیا ہوا کہ ایک نظام تعلیم اور عدلیہ کا وہی قدیم سلسلہ جو درس نظامی کا چل رہا تھا تو وہ ویسے ہی رکھا انگریزوں نے اس کو چھیڑا لیں کہ ابھی اگر چھیڑیں گے تو ایسے انتشار ہوگا تو ہمیں کیا ضرورت ہے نہیں کیا انہوں نے ابھی بھی جو بیوروکریسی اور عدالت کے جتنے ملازمی انڈیا کے جو بھی آتے تھے وہ درس نظامی کے جو سٹوڈنٹس تھے تو وہی پڑھ کے وہ آکے پھر گورنمنٹ کی جاب اگرچہ جاب تو انگریز ہی کرتے تھے لیکن وہ بیوروکریسی اور عدالت کے لیے وہی درس نظامی کے سٹوڈنٹس کو ہی لاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم طلباء کے لیے عربی اور ہندو طلباء کے لیے سنسکرت زبان کے وزیفے بھی دے رہے کہ چلو بھی آپ اپنی عربی آپ پڑھیں مسلمانوں کو کہتے تھے ہندووں کو کہتے تھے اب سنسکرت جو ہے وہ پڑھیں اس کا کچھ فنڈ بھی دیتے تھے انگریز تو یہ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہیں تو آل موس سیمٹی فائیو یرز تک یہ سلسلہ رہا ہے لیکن ایٹین تھرٹی فائیو میں ایک ایڈوکیشن میں ایک بڑا ایک چینجز آئیں ایک لارڈ میکالے صاحب تھے تو انہوں نے میکالے صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا اور یہ گورنمنٹ کو دیا تھا انہوں نے تو انہیں نے جو کچھ لکھا آپ ابھی بھی گوگل میں آپ دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں ایسے تو انگریز میں ہے انہوں نے جو فرمایا تھا تو وہ اپنی گورنمنٹ کوئی مشورہ دے رہے ہیں کہ میں سنسکرتی عربی تو نہیں جانتا لیکن میں نے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لئے عربی اور سنسکرت کتب میں مشہور ترین کے ترجموں کا مطالعہ کیا ہے میں نے یہاں ہندوستان میں اور گھر یعنی برطانیہ میں انگلنڈ میں مشرقی زبانوں کے ممتاز ماہرین سے بات کیا ہے مشرقی علوم کے ماہرین ان علوم کو جو اہمیت دیتے ہیں میں اسی کو بنیاد بناتنے کو تیار ہوں مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملا کہ جو اس بات کا انکار کرے کہ یورپ کی ایک اچھی لائیوزیری کا ایک شیلف اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے انڈیا اور عرب کے پورے لٹریچر سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے تو مغربی لٹریچر کی فقیت کو تعلیمی کومیٹی کے وہ میمبرز بھی مانتے ہیں جو مشرقی علوم کی تعلیم کے عامی ہیں تو ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی جو ان کی مادری زبان میں ممکن ہی نہیں ہے ہمیں ایک نئی کوئی اجنبی زبان سکھانا ہوگی تو ہماری اپنی زبانینی انگلیش کی عظمت کا دعوی اثر نو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مغرب کی زبانوں میں سب سے نمائی ہے اس میں ایسا تخلیقی مواد بھرا پڑا ہے کہ جو یونان سے حاصل کردہ ورسے سے کسی طرح کم نہیں ہے اس میں علم بلاغت کے ہر سن سے سخن کے موڈل موجود ہے جس کے اندر ایسے الفاظ اور ترقیم ہیں جن کا مقابلہ اخلاقی اور سیاسی تعلیم میں کوئی اور زبان نہیں کر سکتی ہے تو انسانی زندگی اور فطرت کو جس طرح اس میں بیان کیا گیا ہے اور مواد الطبیات اخلاقیات یعنی اتکس پولٹکس فقہ تجارت تجرباتی سائنس یعنی تجرباتی سائنس سوئے کہ ایکسپینینس سائنسز میں سبھی علوم ہیں جس طرح سے اس نے صحت کی حفاظت آرام اور آسائش میں اضافہ اور انسان کی عقل کی توصیح کا اعتماع موجود ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے تو پھر اور بھی انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا پھر فرماتے ہیں ان میں کہ ہمیں اس وقت پوری کوشش اس کام کی کرنی چاہیے ایک ایسا طبقہ تیار ہو جو ہمارے اور کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہماری رعاہ کے درمیان رابطے اور ترجمانی کا کام کر سکے ایسا طبقہ کو اپنے خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو لیکن اپنے ذوق رائے اخلاقیات اور عقل کے اعتبار سے انگریز ہو پھر ہم اس طبقے پر یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ اپنے ملک کی زبانوں کو کس طرح بہتر بناتے ہیں یا ان زبانوں میں سے کس طرح سائنس کی اسطلاحات کو مغرب سے حاصل کر کے شامل کرتے ہیں اور کس طرح سے اس علم کی اشاعت عبام الناس کے وسیع طبقے میں کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک پوری سجیشن دی مسٹر میکالے صاحب نے تو پھر ریزلٹ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے انگریزوں نے وہی ایجوکیشن کا سسٹم رکھا تھا جو درس نظامی کا تھا اور وہی سے ہی گورنمنٹ کے بیوروکریٹس اور جاج بھی وہ وہی تھے جو درس نظامی کے آتے تھے لیکن انہوں نے روک دیا اچھا اور اس طور میں اردو اپنی ایمرج کر رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلکتہ میں انگریزوں نے یہ کالج بھی بنا دیا تھا تاکہ ایک زبان آ جائے تو اس سے یہ ہو کہ چلو انگریزوں کو بھی اردو آ جائے اور انڈینز کو بھی ایک زبان آ جائے تو ہم آپس میں بات سیت کر سکیں تو یہ سلسلہ کیا تھا لیکن نکالے صاحب کے کہنے پہ پھر کیا ریزلٹ ہوا اب ایٹین تھرٹی فائیو میں ایڈوکیشن ایکٹ بنا اور اس پہ عمل جو ہے اگلے پندرہ سے پچیس سال تک جا کے عمل آنا شروع ہوا یعنی ایڈوکیشن ایکٹ کیا تھا ایکٹ یہی تھا یہ قانون بقاعدہ انگریزوں نے بنا لیا کہ جناب ٹھیک ہے کہ ایک انڈینز جو بھی ہیں مسلمان ہیں ہندو ہیں ٹھیک ہے ان کو سنسکرت اور عربی کے لیے ان کو فنڈ دے رہے ہیں لیکن اب ہم فوکس کریں گے کہ فنڈ ان کو ہی دیں گے کہ جو انگلیش سیکھیں اور انگلیش سیکھ کے اور پھر وہاں کے علوم بھی سیکھیں اب مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا پھر کہ ان کے ہاں بیروکریسی کی ساری جوبز ختم ہو گئیں یہ ایٹین تھرٹی فائیو ٹو ایٹین سکسٹی کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا یعنی کچھ عرصے تک چلتی رہی جوب ان کی پھر ختم بھی ہوتی رہی سلسلہ اور یہ آیا کہ جی ٹھیک ہے جی اگر آپ نے آپ کو اگر سرکاری جوب کے آپ کو ضرورت ہے یا آپ نے اگر کہ پرائیوٹ جوب بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انگریزوں ان کی بڑی مین کمپنی وہی چلا رہی تھی بزنس کو تو اب وہ انڈین جو ان کی کمپنی تھی اسی پہ اگر آپ کو جوب چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے انگلیش اور ان کے وہ علوم جو انگلینڈ میں جو پڑھائی جاتے ہیں تو وہ آپ سیکھ لیں پہلے تو اب اس کا پھر ریزلٹ ہوا مسلمانوں کے آئے ہوا ایفیکٹ ایک ایفیکٹ تھے ایک بڑے سکولر تھے درس نظامی کے سکولر تھے مولانا محمد قاسم ننوٹوی صاحب وہ فاطوہ 1880 میں تو انہوں نے کیے اس سے پہلے یہ کام کیا کہ ٹھیک ہے بھی اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں تو چھوڑیں ہم اپنے علم اپنے ورسے کو میں رکھوں گا انہوں نے ان کو اب ایک جگہ ملی دیوبند میں اور وہاں پھر 1867 میں انہوں نے یہ معاملہ آتا کہ ننوٹوی صاحب اکیلے استاد تھے اور ایک سٹوڈنٹ ملا تو بس ان کو پڑھایا لیکن پھر وہ کرا سلسلہ تو ایک بقاعدہ مدرسہ بن گیا لیکن اب پھر مسلمانوں کو جب یہ آئیڈیا آیا سامنے تو انہوں نے دیگر شہروں میں مدارس کا پورا نیٹ فک بنا ہے تو یہ 1867 سے لے کے آج تک جاری ایک تو یہ ایڈوکیشن کا ایک یہ سلسلہ آیا کہ قدیم نظام تعلیم کو کی بقاہ ہم کر سکے مقصد یہ تھا کہ تاکہ چلو ہم اپنی جو بھی ان کا ورسہ چلا رہا ہے اس کو رکھیں ہم اب جدید علوم کی بھی کاوش ہوئی ہے اس کے لئے مین سید احمد خان صاحب ہیں وہ 1898 میں فوت ہوئے تو اس سے پہلے ہی انہوں نے علیگر میں ایک یہ ایک اپنا کالج بنایا 1875 میں اس کا نام ہے محمدن انگلو اورینٹل کالج یہ نام رکھاتا ہوں نے بہت سے سکول اور کالجز کا نیٹ ورک پھر آج تاستہ بنایا اب سر سید احمد خان صاحب جب تک زندہ تھے تو ان کے بس میں جتنا ہو سکا انہوں نے کئی اور شہروں میں بھی کالج یا سکول جو بھی ان کے بس میں ہوا وہ کیا تو ایک تو یہ ہوا معاملہ اچھا دوسرا کہ یہ ہوا تھا کہ سر سید احمد خان صاحب نے 1857 میں یہ کام کیا تھا کہ اس وقت جب ایک پوری جس کو جنگے ازادی کہتے ہیں تو اس پہ وہ انگریزوں کو کافی قتل کر رہے تھے تو سر سید احمد خان صاحب کی گزر رہتے ہیں تو ان کو ایک ایتھیکلی نظر آیا کہ یار یہ غلط ارکت ہونے لگی ہے کہ کچھ خواتین تھیں انگریز خواتین تھیں اور بچے تھے بھی ان کو تو بچنا چاہیے تو وہ ان کو اٹھا کے اپنے گھر لے آئے اور ان کو ایک سیکیورٹی کی چلو دو تین دن میں ان کی ملٹری نے بھی منیج کر لیا دلی کو تو اس لیے انگریز ان سے امپریس تھے کہ یار انہوں نے دیکھو ہمارا یہ کیا کہ ہماری فیملیز کو بچا لیا انہوں نے تو انہوں نے پھر یہ فنڈ ارنج کیا کہ دیا کہ آپ کالج بنا رہے ہیں تو بنائیں اور کریں اس کا پھر ریزلٹ یہ ہوا کہ خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی لیکن اپنے ذوق رائے اخلاق کیا اور اکل کے اعتبار سے انگریز کلچر کے رہوں ریزلٹ پر یہ ہوا اور پھر سرکاری ملازمتیں بھی بنی ایکچلی ہوا یہ تھا کہ جب یہ دیسین لیا تھا محکالے صاحب کے کہنے پہ تو اس وقت یہ ہوا کہ ہندووں کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھی انہوں نے فوراں جلدی انگریز سیکھ لی تو اب ان کو جوب زیادہ اچھی مل رہی تھی مسلمانوں میں چاند لوگ ہی تھے جن کو کوئی جوب بنیوں ورنہ نہیں تھی تو تب یہ سر سید احمد خان صاحب نے ایک بقاعدہ کالج بنایا اور وہ سلسلہ کیا تو وہ چلا اور پھر جوب ان کو بھی ملنے لگی مسلمانوں کو بھی لیکن پھر ہوا یہی کہ جیسے محکالے صاحب نے کہا تھا کہ ایڈوکیشن کا ایسا نیٹ ورک ہو کہ ایک بقاعدہ ذوق رائے اور عقل کے لحاظ سے انگریز ہوں اگر چھے ٹھیک اپنے خون اور رنگ کے لحاظ سے انڈین رہے لیکن یہ ہو جائے تو یہ انہوں نے کیا بارہ ایک تھوڑی سی کیے تنقید بھی ہے سر سید احمد خان صاحب کے طریقے کار میں کہ انہوں نے سائنس کی تعلیم کم کی انہوں نے اور فکر اور فلسفے کا فروغ زیادہ کیا اور انگریزی کلچر پہ زیادہ فروغ کیا تو اسی کا سائیڈ افیکٹ ہوا ہے یہ تنقید بھی ہے ان کے کام میں آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن پھر ہوا یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی آپ دیکھ لیں تو انڈیا کے اندر یہ علیگر بقاعدہ یونیورسٹی بن گئی ہے اسی طرح دیوبن نے جو پہلا مدرسہ بنا تھا تو وہ بھی ایک بقاعدہ مضبوط مدرسہ بھی بن گیا اور پھر اس طرح اور شہروں میں جیسے بریلی میں بھی بڑا اچھا مدرسہ بنا کچھ اور بہت سے یو پی کے شہروں میں بنا تو وہ بھی ابھی تک موجود ہیں سلسلہ اچھا پھر آپ آئیے ایک تیسری تحریک بنی اسلائی تعلیم ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے اس کے ایک سکولر تھے محمد علی منگیری صاحب نائنٹین ٹونٹی سیون میں وفات ہوئے انہوں نے لکھنوں میں ایک ادارہ بنایا تھا ندوت العلماء یعنی قدیم اور جدید علوم کا توازن ہونا چاہیے یہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں انہوں نے کر دیا تھا یعنی مقصد یہ تھا کہ بھی ایڈوکیشن ہماری جو ہے پرانی بھی رہے جو ہمارے پرانے علوم تھے اور جدید علوم بھی سیکھ لیں تو اس کو درمیان کے ایک درمیانے لیول کی کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی تو وہ آج کل بھی لکھنوں میں موجود ہے اچھا آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ انگریزوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت یہ دیکھئے ایٹین سکسٹین نائن میں مسلمانوں کی جابز کی کیا حالت ہو گئی تھی یہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے کہ جیسے اسسسٹنٹ انجینئرز کی جاب ہے مسلمان کوئی بھی نہیں ہے ہندو جو ہیں اپ فورٹین ہیں اب یہ جن صاحب نے اس زمانے کی ریسرچ کی ہے تو یہ انہوں نے شاید دلی کے کسی ایریے کئی ہوگا یا دلی شہر کئی ہوگا تب انجینئرز اور سپر وائزرز کے طور پر ٹوئنٹی فور ہندو تھے اور ایک مسلمان تھے یعنی ایک مسلمان ایسا تھا جنہوں نے کم از کم اتنا سیکھ لی تھی انجینئرنگ کہ وہ اس میں کر رہے تھے اوور سیئرز کے لیول پر دو مسلمان تھے لیکن سکسٹی تری ہندو تھے اور اکاؤنٹنٹ مسلمان کوئی بھی نہیں تے اور ہندو فیفٹی تے کہ وہ پہلے ہی وہ اکاؤنٹنگ ان کی پہلے اچھی آتی تھی تو اس ٹائم میں بھی ہوگی کہ انہوں نے انگلیش بھی اتنی سیکھ لی ہوگی اور ایک بہتر سچویشن ان کی آگئی تو یہ ایک دنیانے لیول پر ندوت العلماء کا جو مقصد تھا اس کی دیٹیل خود آپ ندوت العلماء کی ویب سائٹ میں دیکھ لیجئے تو انہوں نے اپنا جو پورا پلان بنایا تھا وہ آپ کے سامنے میں شیئر کر دیتا ہوں اسے یہ ہوگا کہ اس دمانے میں ایجوکیشن کے لیے ایٹین نائنٹی ایٹ میں جو انہوں نے ایک کالج بنا لیا تھا ندوت العلماء تو اس کی دیٹیل یہ ہے کہ اس تحریک کے بانی مولانا محمد علی منگیری صاحب تھے ملک کے علماء کرام اور صلحہ ایک بڑی تعداد نے اس تحریک سے تفاق کیا تھا اور اس کی تقویت کے لیے حسب استطاعت جد و جہد کی تھی ان بزرگوں کا پختہ عقیدہ تھا کہ اسلام ایک عالم گیر اور عبدی دین ہے رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی اور اس کی دنیاوی اور آخروی کامیابیوں کا زامن ہے اور اس میں زندگی کے ہر شعبہ کے بھی رہنمائی اور ہر مشکل کا حل موجود ہے ایسے جامع ہمہ گیر اور جاودان دین کے دائی اور اس کے تفہیم اور تبلیغ کرنے والے افراد پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا نظام اور نصاب تعلیم مرتب کیا جانا چاہیے جس کا دائرہ برابر وسیع ہوتا رہے جو ہر دور میں بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور زندگی کی ثبوت زندگی کا ثبوت دیتا رہے نظام تعلیم اس وقت مفید اور کارامت ہو سکتا ہے جب وہ قدیم اور جدید دونوں کی خوبیوں کا جامعہ ہو اصول اور مقاصد میں سخت اور بے لوچ فروعی مسائل میں وسیع اور لچکدار ہو ترقی پذیر ہو زمانہ کی تبدیلی اور تقاضوں کے مطابق اپنی روح مقاصد اور اساسی علوم کی حفاظت کے ساتھ بدلتا اور ترقی کرتا رہے یہ وقت ایک اہم ضرورت تھی اور اسی میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا حق حل پوشید تھا ندوت العلماء کے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے کہ جب ایک مثالی ایک بالکل آئیڈیل مدرسہ قائم کیا جائے جس میں ایسے علماء تیار کیا جائیں جو بنیادی دینی علوم میں محارت کے ساتھ اپنے دور کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں قدیم علوم میں رسوخ کے ساتھ جدید ذہن کے شکو کو شبہات دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو ایک طرف عقائد اور عبادت میں ایک اٹل پہاڑ دوسری طرف علم و تحقیق اور پیش بینی میں ایک روہ دوہ اور شیرین چشمہ ایک طرف نصوص دین اور اس کی عظیمتوں کیسے سرحد کے محافظ اور امانت کے نگرہ ہوں تو دوسری طرف دین کی تبلیغ و تفہیم کے سلسلے میں پر جوش مجاہد اور جدید ترین ذراہ سے لے سوں جہاں دین کے حقائق اور مقاصد کے بارے میں مسالحت یا نرمی کے روہ دار نہ ہو وہاں اثر جدید کے جائز تقاضوں کو پورا کرنے میں جمود اور تاثب کا بھی شکار نہ ہو تو یہ دیکھے کہ یہ ان کا پلان تھا تو انہوں نے بنایا تو آپ یہ دیکھے کہ اس کا پھر ریزلٹ ہوا آج کل آپ کو موجود ہے ایک طرف تو آپ کو ایڈوکیشن کا وہ نیٹ وک ملے گا کہ جو مدارس کا بنا جو نانوتوی صاحب نے جیسا بنایا تھا وہ قدیم علوم پہ رہے اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب یا کسی مدریسے کے مصاد یہ حضرات ہوتے ہیں دوسری طرف سرسید احمد کان صاحب نے جو موڈرن ازم کا ایک پوری ایڈوکیشنل سسٹم بنایا تھا تو وہ یہ جو آپ کو موڈرن اکٹھا کریں تو یہ ندوہ تلول مہا کا یہ طریقہ تھا تو یہ تینوں ہی پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ تینوں طرح کے طبقے ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے تو آپ تینوں پہ خود تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس کا ریزلٹ کیا ہے یہ آپ فیصلہ خود کریں میں نہیں کیا اشرافیہ کے انگریزوں پہ اثرات رہے لیکن وہ بلکل ویسے ہی کہ انڈیا پاکستان کے ایرئے میں بیوروکریٹس چھے وہ بلکل انگریزوں کے کلچر میں آگئے ایجپ میں بھی ہی ہوا لیکن انہوں نے اپنی عربی زبان کو رکھا قائم رکھا کچھ اور عرب ممالک میں دیکھیں لبنان تیونس سلجیریہ مراکش یہ سب فرنچ کلچر میں تھے اور فرنچ کلچر میں یہ آگئے لیکن عربی زبان رکھی انہوں نے ابھی بھی آپ اگر مثلا لبنان کے بھائیوں سے مل لیں تو انہوں میں فرنچ کلچر آپ کو نظر آئے گا لیکن عربی زبان ان کو پھر بھی اچھی آتی اس لئے قرآن پڑ سکتے ترکی میں ایک نیگٹیو اثر ہوا یعنی ترکی میں کوئی حکومت نہ انگریزوں کی بنی نہ فرانس کی بنی نہ جرمن کی بنی لیکن ہوا یہ تھا کہ مغربی کلچر کا ایک جبرن فروغ یہ کیا گیا یہ مصطفی کمال صاحب ہے جنہوں نے یہ بقاعدہ ملٹری کے ہیڈ پہ انہوں نے یہ بقاعدہ بنائی اور ایک جبرن کا کلچر وہی جو مغرب کو اپنی ترکی زبان تو قاہم رکھی لیکن رومن سکرپٹ وہ انہوں نے کر دیا ترکی کو بلکہ پہلے ترکی زبان وہ بلکل عربی کی طرح اسی سکرپٹ میں ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے یورپ کا جو سکرپٹ ہے جس میں انگلیش اور دیگر زبان جیسے بنتی ہیں ویسے ترکی میں بن گئی یہ تو کیا انہوں نے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا آیا سائیڈ ایفیکٹ یہ آیا کہ ترکی کا پورا کلچر وہ ہو گیا جو جورپ کا لیکن اس کا دوسرا ایفیکٹ بھی آیا لیکن وہ اب ہمارا اگلا ٹاپک آئے گا جب ہم 1947 سے آج تک کی سٹڈی ہم کریں گے تو اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا پھر کیا کمال ازم جس کو کہتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا اور اس پھر کیا سائی ڈیفیکٹ آ ہم آگے دیکھیں انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ تر ان کے اکومت ڈچ نظام تعلیم وہ چلتی رہی رومن رسم الخط انہوں نے اجاد کر لیا اور کسی حد تک انتے کچھ انگریزوں کا حصہ بھی تھا وہ تھا اس کا کچھ حصہ رہا کچھ نہ رہا لیکن انہوں نے اپنا ان کا پرانا کلچر انڈونیشیا ملیشیا کا جو تا جو انہوں نے مینٹین رکھا لیکن پھر بھی وہ رومن رسم الخط یہ جو سکرپٹ انہ کا وہ رومن چل رہا تو یہ اس طرف دیکھئے تو یہ اثر اس کے بعد آپ دیکھئے دور جمود اور زوال کے بعد تعلیمی صورتیال جو 1947 to 1980 میں رہی ہے تو آپ کو وہی سیچویشن نظر آئی ایک تو قدیم تعلیم یافتہ قدیم وہی وزوی طبقہ مدرسے والے اور مسجدوں والے تو معاشرے سے کٹ کر الگ زندگی بن گئی یہ سائیڈ تعلیمی آفتہ تھے تو وہ سیاسی طاقت ان میں رہی مغربی کلچر رہا ہے اور حکومت کے اچھے بیروکریٹ ملٹری کے اچھے لیول کے لوگ تو وہ اسی کلچر میں رہے ہیں لیکن ان میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو پھر اپنے مذہب پہ تو قاہم ہیں دین پہ لیکن کلچر مغربی ہو گیا ایک قدیم جدید کے بیچ میں متوازن طبقہ اقلیت گروہ یہ رہا ہے یہ وہ تھا کہ جس کا ندوت العلماء کا جو پلان تھا تو اس پہ ہوا لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا لیکن ایک درمیانی طور پر ایک اقلیت حد تک کچھ رہی ہے یہ 1947 سے 1980 تک دیکھ رہا ہوں یہ صرف آپ کی بیروکریٹ کی situation اور مذہبی طبقے کو دیکھ لیں اور متوازن لیول کو دیکھ لیں اور عوام کو دیکھ لیں تو جو ریزلٹ آیا لیکن میں یہ صرف اس لیے برین سٹارمنگ کے طور پر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ بس غور کر لیں انشاءاللہ 1947 سے آج تک پھر ہر گروہ میں سیاستدانوں کا ایک ایجنڈا وہ رہا ہے یہ آپ کو پاکستان میں بھی اگزیمپل ملے گی انڈیا میں بھی ملے گی پھر آپ کو ایجپٹ میں بھی ملے گی کچھ اور ممالک میں بھی ملے گی کہ ایک مذہبی طبقہ ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہماری ہونی چاہیے وہ مغربی کلچر کے جو تھے ان کا کنٹرول رہا ہے حکومت میں تو پھر ریزلٹ کیا ہوا اب یہ سوال ہے جو سوال آپ کے ذہن میں رکھ رہا ہوں اب گوھر کیجئے اس میں پڑھئیے کہ جو جو سیچویشنز ہوئی ہیں وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم 1947 سے لے کے آج تک کی اسٹری کو پڑھیں گے تو 1980 تک یہ ہوا ہے لیکن 1980 کے بعد ایک چینج آئی ہے چینج ہی آئی ہے کہ یہ قدیم اور جدید کو اکٹھا کرنے کی زیادہ بڑی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہم اس وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ابھی تک جو ہم سٹڈی کر رہے تھے اپنے زوال کے پیریڈ میں تو اس میں تو ہم نیگٹیو بات ہی کر رہے تھے اپنے کلچر اپنے زمانے میں لیکن ایک بہت ایمپروومنٹ آئی ہے مسلمانوں کے آن یہ 1258 تو 1924 کے پیریڈ میں بہت آئی ہے ایک تو دعوتی تاریخ ایسی آئی ہے کہ اس سے ایسی دعوت اسلام کی جو پھیلی ہے کہ جو منگول انڈیا انڈونیشیا ملیشیا افریقہ یورپ اور امریکہ میں ایک طرف دعوت پھیلی ہے اور لوگ ایمان بلائیں اب ہوا کیسے اس کی اسٹری یہ ہمارا اگلہ ٹاپک ہوگا اچھا پھر تہذیبی جمعود اور زوال کے پیریڈ میں بھی اصلاحی تحریکیں ہوئی ہیں جنہوں نے ایمپروومنٹ کی بڑی کوشش کی یہ ہم سٹیڈی کریں گے اچھا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوا ہمارے کہ بعض فرقوں اور کچھ نئے دیگر مذہب بھی اجاد ہوا اس کی ہم سٹیڈی یہ بھی کریں گے تو یہ ہوں گے تب ہمارا ٹاپک میں مکمل ہو جائے گا 1924 تک کی ہسٹری جو 1924 تک کا پیریڈ بھی اب یہ ہی کہہ لیں تو یہ وہی پیریڈ آکے مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ آخری لیکچرز میں ہم پہ زوال کے اختتام کے بعد بہتری کا پیریڈ آیا ہے دور جدید 1924 سے آج تک تو اس کی ہم سٹیڈی پھر اس کے بات کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا پلان ہے تو اس کو دیکھ لیجئے جو جو بھی سوال ہے آپ نوٹ کر لیں اور اپ ایمیل کر لیں اگر آپ کا انٹریسٹ ٹسٹ میں آیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے کہ یوٹیوب میں یہ سب لیکچرز موجود ہیں پڑھ لیجئے اور پھر آپ کا اگلے جو لیکچرز انشاءاللہ بنیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں وہ بھی آ جائیں گے جزا اللہ خیر وحسن جزا موسیقی